رمضان آفر بھائی جس جس بھائی نے روزہ رکھا ہے وہ یہاں پر آئے اور مجھ سے دس ہزار سامان کے لئے لے جائے جلدی سے آئے جی جی بھائی مجھے روزہ ہے رمضان آفر جی بھائی مجھے روزہ ہے مجھے دس ہزار اچھا بھائی انکل ابو کو پیسہ مت دینا ابو کو روزہ نہیں ہے آپ کو روزہ نہیں ہے نہیں بھائی مجھے روزہ ہے بچہ جھوٹ کیوں بولے گا بیٹا ادھر آؤ جی انکل بیٹا تجھے تو پتہ ہے نا میں نے رات روزہ رکھا تھا ابو آپ نے روزہ تو نہیں رکھا تھا بیٹا میں نے روزہ رکھا تھا بھائی تم چھوڑو اس بچے سے میں پوچھوں گا بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے ابو نے روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا ہا انکل میں آپ کو بتاتا ہوں ابو نے روزہ رکھا تھا کہ نہیں ابو کیا آپ نے روزہ رکھا تھا ہاں بیٹا میں نے روزہ رکھا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کی بیٹا ابھی کر کے آیا ہوں تم جاؤ مدر سے گھر ٹائم ہو گیا ہے ٹھیک ہے بیٹا مجھے کام میں ابو نے تو فران کی تلاوت کی نہیں پھر مجھ سے جھوٹ کیوں گولا ابو نے تو آج روزہ رکھا ہے پورا نمسویا پڑا ہے نماز پہ گیا ہی نہیں ابو روزہ رکھ کے کلام سنی رہا ہے ابو آپ کیا کر رہے تھے نہیں بیٹا کچھ نہیں کر رہا تھا آپ جاؤ افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے یہ کچھ پیسے لو اور جلدی سے افتاری کا سامان لے کے آؤ کہیں میرے بیٹے نے سب کچھ دیکھتا ہو نہیں لیا چلو بھلا کے دیکھتا ہوں بیٹا ادھر آؤ بیٹا آپ نے کچھ دیکھا تو نہیں نا نہیں ابو ٹھیک ہے جاؤ تم جاؤ بھائی ایک دودھ کا پیکٹ دو بھائی بیٹا جاؤ دودھ کا پیکٹ لگیا بھائی کتھ نے کہا ہے بھائی سو روپے کہا ہے یہ لو بھائی تو پچاس روپے کہا ہے ابو نے سو میں کیوں بیچا جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہی نہیں ڈرتے تو پھر انسانوں سے کیوں ڈرتے ہو روزہ صرف نام کا روزہ نہیں ہوتا ہے روزہ تو ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے روزہ ناک کا ہوتا ہے زبان کا ہوتا ہے کان کا ہوتا ہے ہاں پورے جسم کا ہوتا ہے پر آپ ہی آج بتائیں کیا آج کا مسلمان برائیوں سے بچتا ہے روزہ رکھ کے گانا سنتا ہے فلمیں دیکھتا ہے ڈرامیں دیکھتا ہے آپ ہی بتاؤ